جناب سجنوں مطروں تے بیلیو جناب تو اڈا نوکر تو اڈا خادم جناب رانا ساکب تو اڈی خدمت چاہ درو ہے جناب ایس وقت اسی مجودا جناب فنی دنیا دا ایک بڑا ہی وڈا نا جناب شاز میوزیکل گروپ اینڈ اکیڈمی اینڈ خرموریوم رپیرنگ شاپ جناب ایتے بہت ہی آلہ نا استاد محترم جناب پیر عارف شہن شاہ صاحب دے جناب شگرد محترم جناب وقار خرسین شاہ صاحب اسی اینہ کو جناب مجودا او اینہ نا گپ شاپ لانے ہیں تے جناب اینہ کو کوئی سوال پوچھنے ہیں اسلام علیکم جناب وقار صاحب کیا ہے جناب الحمدللہ جناب سیتاں تبیتاں کیسی ہیں نہیں شکر اللہ پاس جناب کو چند سوال جناب تو اڈے کو پوچھنے ہیں سان جناب تو سان اپنے فنی کیرگردہ آغاز قدو شروع کیتا ہے جناب صاحب تو پہلے انیس سو بانوے تریانوے دی گھر لے جی جی تے ساڑھا علاقہ چھے ہوں کے منگوال گھر بھی جی جی یہ تھی میں پیدا آیا تے ساڑھے نو نزدیک پیر سیدار حسین شاہ صاحب سارو کی جی جی وہ انہ کنو سکھن دا ایک پیریڈ شروع ہویا جی جی سرکاراں کل گئے اور ایک سارا سلسلہ جڑا شروع کیتا کیا باب تے کمو بیش کچھ نہیں تے سات اٹھ سال شاہ جی عرف کھڑوں میں یہ تعلیم اصل کی کلاسیکل اور غزلگائی کی اور جو کچھ بھی ہے بے اے اونا دی اتا سی تے انیس سو بانوے اور تریانوے دا میرا سٹارٹ ہویا جی 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 ہے مسیقی دی دنیا چھے اچھا خان صاحب تو سی اپنی ہے میوزیکل اکاڈمی دے ویچے جناب کیڑی کیڑی سہولیات آنالے لوکاں واسطے رکھیے جناب میں اثر کیتی ہے میں کافی عرصے دا کیوں کہ یہ فانل ہے کہ پنجی چھبی سال ہو گئے نمینویس فیڈل دے ویچے جے 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 باقی ہے ایدارہ جڑا بنایا ہے اکیڈمی بنایا ہے یہ صرف ایسل سسلے ویچ کے آج کل یہ جڑی جنریشن ہیں نیو جنریشن ہیں انہوں واسے اس اولت مہیا کیتی گئی ہے کہ انہوں نے کلاسیکل لی تعلیم دیتی جا رہی ہے اور اس بعد آج کل انڈین کلیکشن جا جڑی بھی پاکستانی سکھلائی دا جڑا کام میں ایسی سٹارٹ کیتے ہیں اور سٹوڈنٹ نواز سے اور خاص طورتیں اچھا میوزک سکھنواز سے اور اسی ایدارہ شروع کیتے ہیں اور ساڈی تیبل کے کھلی آفر ہے کہ جنوی شوق ہے بھی کلاسیکل لگ اور جی جی غیر فلمی دنیا اور اس وقت فوق گزلگائی کی اور راک جڑا بھی سٹائلو اچھا سمجھ دینے تحسیس خانہ نمتی آرہا ہے ایدارہ اس وقت سے یہ قائم کی تا جی جناب تساں کنہ دی نگرانی چے کام سے ہے جناب کنے عرصے چے کام سے ہے نگرانی یہ میں کام جڑا نا پیر سیدارو سے انچھا ہے سب دی بس پہلے میں او تھی میں حاضر آیا ان کو بہت بڑا نا ہے پیر سیدارو سے انچھا جی اور انہوں نے پروفیشن نہیں سی لہذا ایسی کے کلاسیکل نو بڑا اچھا سمجھن دے سن بہت اچھا گاندے بھی سن اور ویسے بھی ولیاں دی اولاد سن تے او تھو جڑا سبق لیا ہے وہ اج کل بے لو انہ دی دعاوان ناڑا جازان دے بھی لگے پھر نیا باہر بھی اگے پی چھے ایتھے بھی اکیڈمی میں انہ دے تفیل یہ سارا کچھ جی جی ماشاءاللہ تے سرکار اپنا وکار صاحب تو اڈیرے حیش کری جگہ جناب میں بیسیکلی منگوالگربی جی ہے کنجا دے نال کنجا بڑا مشاہ ہو رہے پاکسان دے شہر کیوں شریف کنجا ہی ہے اور میجر شریف جی دے ہسپیٹل بھی ہے جی جی تے او جناب وہ دے نال ہی تقریباً چھے سات کلومیٹر دے فاصلے تھے منگوالگربی ہے وہ تھے دا جناب ریشی تے وکار صاحب جناب تو سائنس فند دی بدولت کڑے کڑے ملکان دے دورہ کیتا جناب جی میں پہلا ٹور جے میرا سن دوہزار دے دوے چھے بہرین دا کیتا کیا بات پھر اس تبا جناب قطر گیا جی جی پھر مسکت گیا جناب پھر دبائی دے کم از کم کچھ نہیں تک گیارہ بارہ وزٹ کیتے میں جی جی تے جناب تسی اپنے فنی دورے دے جناب زندگی دے جناب کن کن آرسان ملاقات ہوئی کن نا کن نا کام کیتا جناب کڑے کڑے چینل تے تساں کام کیتا ساڑے ویکھانا لیں جناب دسو بیکھو جی میں جدو ہوں سکھنڈی کوشش کی تی انیس و بانوے تریانوے ویچے تے وہ دے ویچے ایسی کہ جدو شا جی کل میں تین چار سال نے جدو پیریٹ گزریا تین چار سال دار سا تے شا جی کل باقایدہ اجازت لئی کہ میں تھوڑی جی کیوں کہ ساڑا مرکز پاکستان دے ویچے لہوری ہے وہ تھے بڑے بڑے آرٹسٹ نے کلاسیکل وی اور گیار کلاسیکل نیم کلاسیکل ہار گانا ہوتے ہندہ تاں پتا ہے اور بڑے بڑے آرٹسٹ ہوتے مجھود میں تو میں ایک اپنا ایکسپیرینس لینے واسطے کہ ایک مارکیٹ دے ویچے کام جڑا ہندہ ہے کس قدر اچھا ہندہ ہے کی ہندہ ہے ایکٹنگ کی ہندہ یہ پرفارمنگ کی ہندہ یہ تسی او گانا کس طرح تسی اباب دے سامنے پیش کرنا چاہندے ہو وہ سب کو اس سیخن واسے یا اس فیلد دے ویچے تجربہ اصل کرن واسے پھر چار سال میں ہے نا لاہور گزارج دے ویچے خان صاحب نسرت صاحب نے بھی پرفارم کیتا الحمدللہ خان خان صاحب علام عباس مہدی تصور خانم دنال میں تقریباً کافی ایک ڈیٹھ سال تو کام کیتا ناڑ پھر بار بھی کافی عبرار اللہ کے سارے جتنے بھی فیمن آرٹسٹ نے انہوں نے الحمدللہ کام کیتا ناڑ خان صاحب آخری سوال جناب تو اسے آپ اونالے وقت ویچے نوی جنریشنوں کی پیغام دینا چانتے ہو فنی علیہ آز دنال جناب ویکھو جی کام جڑے نا میوزک دا ہونٹ ایک ایسا دورہ آ گیا تے شاہ جی انکل جو دو میں سکدہ سا نا جے جے تے آج کل مت کے بھی ایک میوزک دا اسے پاپ میوزک لیکن وہ کوئی اندھی ویچے ایک لفظ ہے نا کہ شاہ جی نے میں پوچھا کہ شاہ جی پاپ میوزک ہی ہے تے اونا دسیا کہ جڑے ہے ہی پاپ ہے وہ کی میوزک ہونے ہیں اصل چے کلاسیکل دی بنیاد جڑی رکھی گئے یہ تان سانتو لے کے سارے جننے ویں کریم بکش جننے شام چرا سی پٹے اللہ اور موسطلی ترونڈی ایک سارے کراہنے ہوئے نے تے ایک بنیادی تہورت ہے نا مقصد تسی اگر گانا سکھنا چاہتے ہیں بے شک انڈیا گاؤ پاکستانی گاؤ آرف لو آرنو گا راو تالو گا لو یا میدیا سنو گا لو لیکن بنیادی ہو دی چیز جڑی ہے نا کلاسیکل وہ ہر من دنوں آنا چاہید ہے کیونکہ دی بنیادی جڑی چیز جو کلاسیکل لی ہے پھر تسی اگر او سکھ لین دیو کچھ عرصہ چار پانی سال لے کے پریڈ گزار دیو تے اس تو بات تو اڈواز سے ہر گانا بڑا آہیزی ہو جاندے بس آجی سجنوں تے مطلول جناب توانے ویڈیو اچھی لگے جناب کمنٹ دے وچہ اپنی رائے ضرور پیجیو تاکہ مزید اسی فنکارہ دے نال توڑی خدمت چاہید رون دے رون دے پاکستان زندہ باد پاک فوت تیری عظمت کو سلام